عاشقان پورے بطول سروے آزاد زبستان رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اللہ 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 کو بھر کہتے ہو نا اور پھر کمر کو سیدھا کرتے ہو تو جس سے ہی ریڑ کی ہڈی کولوں کا یہ نظام آپ کا کھچکے سیدھا ہو جاتا ہے صحیح ہوتا ہے پھر آپ ایسے ہی واپس نہیں جاتے پھر سیدھا کھڑے ہوتے ہیں آپ اچھا جتنی اتنی دیر کم سے کم کھڑا ہونا چاہیے جتنی بارہ ہم تین دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں اتنی دیر سیدھا ہو جانا چاہیے تاکہ ہم جو دو کلمات ہیں وعدہ کر لیں جس سے کیا ہوتا ہے پھر دورانے خون سیدھا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں جس سے پورے دماغ کو سرکولیشن آب بلیڈ ہوتی ہے اور پھر ہم فوراں کھڑے نہیں ہوتے پھر ہم اس کو ریلیو دیتے ہیں بیٹھ کے پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا خون اس کا آدھی ہو جاتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر ہم خیام میں آتے ہیں تو یہ پوری یوگا ہو جاتا ہے پورے جسم کی پورے مسلس کی پورے اضولات کی دل کی دماغ کی آنکھوں کی پھولوں کی ہڈیوں کی پنجوں کی پوری برجش ہو رہی ہوتی ہے اس سرکولیشن میں مومنٹ میں باری شریعان ہیں اور ورید ہیں اس میں تو پھر کلاوڈ بھی نہیں پیدا ہوگا بلکل نہیں ہوتا کلاوڈ پیدا لچک پیدا ہو رہی ہے نا آپ کے جسم میں مفال اس کے بھی خطشہ سب چیزوں کے خطشے بہت ساری بیماری خطشے ختم ہجاتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تو تمہارے دماغ کو ارادے کو پاک کرتی ہے سبا کہا ہے نا اس کا ریزرڈ میں نتیجے میں کیا اور یہ روکتی ہے تمہیں میہائی اور خاشی اس کا مطلب یہ کہ تمہارے جن سے قوت میں بھی اعتدال میں لاتی ہے موتدل کرتی ہے اور جس کی جنسی قوت موتدل ہوگی اس کو کبھی نامردی پیدا نہیں ہوگی بانچمند کیوں پیدا ہوتا ہے ہماری جنسی قوت اعتدال پر نہ رہنے سے زکاوت احض بڑھ جانے سے اور زکاوت احض جب بڑھ جاتی ہے تو خاصت خیالات کی وجہ سے بڑھتی ہے اور زکاوت حص میں آدمی عورت کے قابل نہیں رہتا اور خود بھی وہ پاک نہیں رہتا ہر وقت تو یہ تمہیں اس خطرناک بیماری سے بچاتی ہے کہ جو تمہیں موت کے قریب لے جا رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ جور حیات تمہارا ختم ہو رہا ہوتا ہے ایک تو بننا بند ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے ضائع ہو رہا ہوتا ہے دریان کا مرضی ہی ہوتا ہے تو یہ تمہیں بہت اچھا ہے اب جب جور حیات تم میں سے کم ہونا شروع ہوگا اور بننا بند ہوگا اس کا جس کا نتیجہ تمہاری قوت مدافع ٹوٹے گی حرارت عزیزی کم ہوگی تو قوت مدافع ٹوٹے گی جب قوت مدافع ٹوٹے گی تم پہ بڑھا پہ جلدی آئے گا جوانی میں ہی تم پہ بڑھا پہ آ جائے گا تمہاری عمر کم ہو جائے گی اور کبھی بھی کوئی خطرناک بیماری پیدا ہو سکتی ہے یا ہارٹ اڈے وغیرہ پیدا ہو سکتا تو نماز یہ ہے تمہیں بہت احتیدال پہ رکھتی ہے اس معاملے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ آسان حل بھی یوٹیوب کے اوپر اس طرح کے بعض چینل بنے میں ہیں اور وہ اسی طریقے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے ایسا گوئی ہے اس کا علاج حل قوت باگ کے حوالے سے یا جو یہ ان مسائلوں کے شکار نوجوان ہیں تقصریت نوجوان ہیں اصل میں اس کے نسخے تو بے شمار بریہد نسخے ہیں لیکن یہ ہے کہ جن کو زکاوت حضر بڑھ جائے یا جریان شدید ہو جن کو ان کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ املی کا بیچ بڑی املی کا پہاڑی املی آتی اس کا بیچ مثال کے طور پر ہم ایک پاؤ لے لیں تو اس میں آدھو پاؤ خوشک دھنیا ایک چھٹانک تخم ریان یہ ملا دیں اور اس کو پسوا لیں اچھا اس میں برابر وزن کی ہم مصری یا چینی پیس ہیں آدھی آدھی چمچی صبح شام دیں ہر کسی کو زکاوت حیث اور جریان دور کر دیتی گئی ایک پاؤ خوشک دھنیا خوشک دھنیا پاؤ اور تخم ریان پچاس گیا ہے ہاں اچھا اچھا اگر تخم ریان ہم ثابت بھی ڈال دیں تو کوئی حاج نہیں ہے باگی دھوائیں پیس لیں مسری کے ساتھ اور تخم ریان ثابت ملا دیں آئین نسخ بات یہ تو ہے گرمیوں کے موسائوں کا نسبہ اچھا اب گرمیوں اگر نہ ہو تو پھر ہم تخم دھنیا نہ ڈالیں سردی ہے تو تو پھر ہم یہ کریں کہ ایک پاؤ ہم نے امریکہ دھیج لے لیا مثال کا طور پر آدھا پاؤ تخم ریان لے لو ایک شڑا پھر کرا لے لو تو یہ سردیوں کے لئے بہتری ہے نہیں پھر تو پھر دھنیا سے وہ کر کرا لے ہاں یہ سردیوں میں استعمال کرنے سے فائدہ نہیں دودھ سے لیں گے پانی سے ہاں پانی سے لیں دوسرے لیں وہ آپ کے مردی سب چیزوں میں کام آتا ہی ہے اچھا خالی کی کر کی پھلی اور مصری برابر ملا کے پیس کے لٹھ لو آدھی آلی چمچی خائدہ ہوگی یعنی کہ انفرادی چیز ہے یہ لیکن اس کا فائدہ بہت اچھا ہے اور ریڈس کے لئے بھی بہت لاجواب چیز ہے ہاں 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 یہ مفرل چیز اور کوڑیوں کی چیز ہے لیکن لوگ کوڑیوں میں چیز کو اچھا نہیں سمجھتے ہاں 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 لیکن ہے بڑے کامال چیز جس چیز کی اچھے دام ہو وہاں اس طرف جاتے ہیں اس طرف جاتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا نسکا ہے اس کے لئے اچھا اسی طریقے سے جو امری نکلتی ہے چھوٹے چھوٹے بیش نکلتی ہے اس کو ہم آدھا پاو لے کے پانی میں پھٹے اور دو دانے اس کا پانی تبدیل کرتے ہیں اس کا جو لال چھرکہ ہے پانی میں بھے کے نکلنا شروع ہو جائے گا جب دیکھو پانی رمب دلنے لگا اس کو مسل ہو تو دیکھو مسل میں سے اگر چھوٹ رہا ہے تو مسل مسل کے نا اس کا سارا چھرکہ ختم کر دے اب خالی اس کی گیری لے لو اور اس کو ہمان دستے میں گیلا گیلا سو کے ان کو ٹھیکا پھر گیلا گیلا اور پھر سو کوڑنا شروع کر دے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا گڑھ دا دیتے جاؤ تھوڑا تھوڑا بغیر کسی نشے کے کیونکہ صورت کی کوئی بھی دا آپ ان کے بغیر نہیں بھی یہ بہترین گولی بڑھ یہ گولی سوپر شاہ گندہ کاملہ سار گندہ کاملہ سار گندہ کاملہ سار کے سفو بنا دے چھتکی چھتکی وہ کس برد میں استعمال ہے بغیر مطبیر کیا ہوگا گندہ کاملہ سار بغیر مطبیر کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے صحیح گندہ کاملہ سار کو دودھ میں مدبر ضرور کر لینا چاہیے مصفی خون بھی اور مقبی بھی ہے اور اگر اس طریقے سے ہم لیں کہ ساڑھے ساتھ تولہ یعنی کہ پیشتر گرام عاملہ گھلیاں نگل گئے اور پچیس گرام مدبر کیوی گردہ دونوں پیس کے رکھ لو آدھی آدھی چمچی کھائے آدمی تو کہتے ہیں کہ کھائے کل اپنے اس کھائے یعنی کہ دوبارہ جوان کر دیتا آدمی سب مزاجوں کو دوس سے لے دوس سے لے پانے سے لے ایک ٹرم پانے سے لے ایک ٹرم دوس سے لے جسم کی تمام بیماریوں ختم کرتے ہیں درد ورد یہ ساتھ ہاں یہ شگر والوں کے لئے بھی فائدہ ملد ہے اور بغیر شگر والوں کے لئے بھی فائدہ ملد ہے سب چیزوں کے لئے بہترین نسخہ بہت سارے اس کو براؤر وزن کہتے ہیں لیا جائے لیکن براؤر وزن میں گندک نسان کرتے ہیں پشکی زیادہ پیدا کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آملہ پچھتے گرا اور گندک پچیت گرا بدبر کی دودھ میں اس کو دودھ میں بدبر کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے تھوڑی سی آپ نے جیسے گندک کیلئی چھٹاک آدھ چھٹاک یا آدھا پاؤ جتنی بھی آپ طبیل پہ ہلکا سا گھی لگا لیں اور اس کو رکھیں اور اس کو ہلکی سیکھ کی آگ پر لکھیں یہ پگا جائے گا جب یہ پگا جائے تو اس کو دودھ میں مجھا دیں دودھ میں ڈال دو مثال کے طور پر آدھا پاؤ گندک ہم مدبر کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک صرف دودھ لے دیں اب اس میں بجا دیں پھر اس میں سے نکالیں پھر طویل واپس رکھ دیں اب یہ پگل جائے پھر دوبار آپ پھر ڈال دیں اس میں تو اسی طریقے سے تین دفعہ یا سات دفعہ کرنے سے سات دفعہ کرنے سے بہت عالی مدبر ہو جاتی ہے یعنی تین دفعہ بھی کافی اس طریقے سے بجا دینا اب اس کے مزیر اثرات جو زہریر اثرات ہیں وہ دودھ میں جذب ہو جاتے ہیں نہیں وہ اسی دودھ میں آپ کر سکتے ہیں وہ دودھ کھینک دو خلاب وہ کسی کام کا نہیں دو نہ کسی جانور کو دو نہ کسی انسان کو اس کو کہیں ایک طرف ڈال دو اور یہ مدبر کی بھی گندک اور یہ عاملہ لے لو پاپ دے کو اس کے فوق ہے بہت لا جواب مدبر کا مطلب مزیر اثرات نکالنا مزیر اثرات نکالنا اس کا تدبور کرنا ہوتا خلاق میں اتنی فرمائے آپ آدھے چمچی آدھے چمچہ ٹی سپون راملہ صاحب مدبر کرنے کے بعد دھوک مہرت کے اس کو خوش کر لے تو وہاں گیلی ہوتی ہے ہاں ہاں تھوڑی ذریعہ میں خوش ہو جاتی ہے پانی سے دھولو اس کو خوش کر دو کوئی حرض نہیں ہے دھوک مہرت میں خوش کر دو ٹیشو پہ بہت ساپ خوش کر لو ویسے خوش کر دو کپڑے پہ لگو کسی پاہ آدھا گھنٹہ لے دی سمکنے میں سمکنے لیکن یہ بہت لا جواب چیز ہے جگندگ اور آملہ کائی کربنس کا دیکھو بات یہ ہے کہ روحانیت کے اندر کسی چیز کا ظاہر ہوں ضروری نہیں ہے روحانیت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے وہ ہے اپنی ریاضت آپ کسی بھی چیز پر جب ریاضت کرتے ہیں اس کا ایک وقت ہوتا ہے کھلنے کے لیکن جب ہم کسی جیس کو ریاضت کر لیتے ہیں اور اس کو پختہ کرتے ہیں تو اس میں غائبانہ طور پر ہی ایک تاثر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو پکڑ کر ختم کر سکتی ہے اچھا جب وہ ختم کرتی ہے یا کوئی خطرے والی بات ہوتی ہے تو تمہیں احساس دلاتی ہے فوراً تمہارا دل میں دماغ کو ڈالے گی کہ یہ خطر ہے اس وقت اور یہ چیز تمہاری طرح رجوع ہو رہی ہے یا تمہاری طرح کسی گھر کی طرف جا رہی ہے یا اس مریض کو اس سے نقشان کا اندیشہ ہو رہا ہے تو وہ فوراً تمہیں انڈیگیٹ کرتے ہیں اب ان انڈیگیٹ ہوگا اگر تم سمجھنے لگ جاتے ہو تو پھر بہت جلدی وہ چیز تم پر ظاہر ہونے لگتی ہے جب تم اس کی زبان سمجھنے لگتے ہو اچھا ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے یہ ایک مسلسل عیادت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر کسی چیز کو بلانے کے لئے بیٹھیں جب ہم کسی چیز کو بلانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایک ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیلیس دن میں ہو جائے گی بعض وقت چیلیس دن میں ہو جاتی ہے اور بعض وقت چیلیس سال میں جاتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم نے اس پر بلانا ہے تو پھر جب تک وہ آنا جائے چھوڑے نہیں اس کو چاہے سال لگیں دو سال لگیں تین سال لگیں دس سال لگیں کہ وہ کام پر پورا کریں پورا کریں تم نے سنے لیں بودرکوں کہ بارہ بارہ سال کے چلیے ہوتے تھے چولہ سال کے چلیے کاٹے چولہ سال کے چلیے کاٹے اس کا مقصد کیا ہوتا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم روحانیہ سے کر رہے ہیں تو روحانیہ سے یہ بات ہے دوسرے لوگ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو بھی ایک ٹائم لگتا ہے کہ بھئی یہ کمپلیٹ کتنے سال میں ہوگا اچھا ہم تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ چالیس دن میں کمپلیٹ ہوگا اب چالیس دن کا جو کمپلیٹ ہونا تھا وہ تو انبیاءوں کے لئے تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا حضرت موسیٰ کے لئے دس راتیں بلایا کہ ہم نے بلایا تیس رات کے لئے اچھا ہوں تیس رات پوری ہوگئے ہی تو کیا ہوا تھا ادس بڑھا دیا ادس کیوں بڑھائی تھی چالیس کرنے کے لئے چالیس کرنے کے لئے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ مصباک کر لی تھی اٹھا کے بانا کیا بانا مصباک کرنے کا اس میں لوگی کی ہے نبتہ ہے تو جب موسیٰ نے مصباک کری فرشتے واپچے لے گئے صاحب نے کہا باری تالہ یہ کیا واقع ہے موسیٰ دس روز مہور رکھنا پڑے گا تو انہوں نے کہا میرے موسیٰ جو اسمیل آنے لگی تھی اس لئے میں نے مصباک کی تھی کہا تمہارا وہ اسمیل تو ان کو پسند تھی تو اب فرشتوں کا واپس جانا کیا مراد ہوئی انکمپیٹ ہو گیا اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کو اس لئے بلایا گیا تھا کہ فرشتیاں ہیں موسیٰ کے پاس اور فرشتوں کا جاننے کی وجہ سے دس دن مڑھائے تھے نا تو اس کا مطلب میں وہاں کیا ہو رہا تھا کہ جو فرشتے آ رہے تھے اور جا رہے تھے کوئی ذاپتہ بن رہا تھا تعلق بن رہا تھا تو نبیوں کو تعلق بنانے کیلئے چالیس ساتھ دن کی ضرورت تھی تمہیں کتنے کی ہو ان کا تو نفس ہماری روح سے زیادہ پاک ہوتا ہے تو بات یہ ہوتی کہ مرحل ہے اب کسی کو کتنے دن میں ہو جاتا ہے کسی کو کتنے دن میں ہو جاتا ہے کسی کو سال میں کسی کو دو سال میں کسی کو چالیس دن میں کسی کو چار مہینے میں بزرگوں نے الگ الگ چلے کاٹیں الگ الگ ذاپتیں حضرت مجیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ نے حکم بیا اندلس میں کہ اندلس کے فلاں قبرستان میں چلے جاؤ وہاں ایک قبر کھو دو اور اس میں قیام کرو آپ نے پوچھا کہ کسی دن کے لئے انہوں نے کہا وہ بعد میں بتائیں گے ابھی تم یہ کام کرو جائے اب یہ چلے گئے کہتے ہیں انہوں نے سال گزر گیا ڈیڑھ سال گزر گیا دو سال گزر گیا کوئی جوابی نہیں ملے شیخ سے کب تک رہنا آپ نے جو آپ کے ساتھ ایک خادیم تھا اس کو کہا کہ شیخ سے پوچھ ملے کے ساتھ ایک خادیم جب وہ گئے تو انہوں نے کہتی جلدی کیا ہے اللہ تو آپ نے فتوحاتِ مکی پھر مہا بیٹھ کے لکھی وہ مشاہد آتی ہوگا وہ مشاہد آتی ہوگا اور وہ بھی ڈیڑھ سال مکی میں رہے آپ تو آپ ایسے بزرگ اور جن کے شیخ ایسے تھے وہ کتنے کتنے ساری علیہ عادت ہے کبھی تیرہ تیرہ چوہدہ 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 حضرت شابدیدن قدر مدار رحمت اللہ ایک چلے آپ سے ساٹھ سال تک اپ کا کیوں کیا وہ جادو یا جنات کے لئے اتنا تائم لگتا ہے جادو جنات کے لئے تائم تھوڑی لگتا ہے کوئی ہے تو نبی کو جادو جنات کے لئے گئے سے چاہلے ان کے لئے گئے تو مقصد یہ تھا وہی قرب پیدا کرنا رابطہ پیدا کرنا اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر دعائے برہتی اتری ہے تو آپ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے میرے خیال ایک ہزار دن کا چلہ کرنا یعنی تین برس کے قریب بنتے ہیں تین سو آپ نے ورد کیا تو اور یہ اتری کیوں تھی اس وقت تک جن ہوا آپ کے لئے مساخر نہیں ہوئی تھی تسخیر کے لئے تو ہوا کیا کہ آپ کی زوجہ کو جادو کر کے مار دیا پھر اس کے بعد آپ کو یہ ہوا کہ اب یہ آپ کی مملکت پر حملہ ہوگا آپ نے ارز کی کہ میں اے میرے اے بالہ ہی نہیں میں اس کو کیسے روک کرتا تو پھر دعائے برہتی آپ کو تعلیم کی گئی اور کہا کہ اس کو پڑھو اس کے ذریعے رکھے گا ابھی آپ اس کو قریر ہے اس نے پورا کیا ہی تھا اس کا حملہ کیا ہوا اس کا حملہ کیا ہوا وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہر کی آدمی جس میں جنگ ہو جاتا تھا اور پھر والٹی سیدھی حرکتیں انہوں نے پھر آنکے حضر سلیمان کی محل کے آگے انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ سلیمان ان کو روکو یہ کیا ہو رہا ہماری لوگ دیکھو پھر آپ جس پر پڑھتے وہ ٹھیک ہو جاتا پھر آپ کو زجر اتارا آپ کے لئے کہا اے لگی نبی آپ زجر پڑھیں تاکہ یہ شریع جلیں تو آپ نے بھرادی کے ساتھ پھر زجر پڑھنا شروع کرا جس کی وجہ سے جنات جلنے لگے اور پھر وہ آپ سے معافی مانگنے لگے پھر وہ آپ کے خدمتگار و مطیب دے تو پھر جو بھی آپ کے دروار میں کتنا بڑا دیو جنات ہوتا تھا سرکشی کرتا تھا اس کو سزا دینی ہوتی تھی تو آپ زجر پڑھ کرتے اور اس کے اندر آگ لگ جاتی تو جل جاتا ہے جو لوگ آپ کی تعلیم سے مختلف اور آج جانب پڑھتے ہیں تو بعض وقت ان کو انہی کی مناسبت سے کسی بزرگ کی یا صاحب زیارت یا صاحب زکر ان کی زیارت ہو جاتا ہے کوئی کلام نہیں ہوتا کوئی اجازت نہیں ہوتا تو اس کا کیا سٹیٹس ہے اس کا فائدہ بس یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم ورد کر رہے ہو وہ صحیح وے میں جا رہا ہے صحیح یہ بات کی علامت ہے اگر ذکر کرتے ہوئے پڑے ایسے ہنٹ سنا میں رہے تو اس پر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کو اور ورد کی ضرورت ہے تعداد بڑھا دینی چاہیے یا تعداد بڑھا لے یا اس کو اپنے قائم و دائم رکھے یا پریز کو اپنا بڑھا دے اس کو کافی سمجھ کیا جب وہ اس سے کام لینا شروع کرے نہیں اس کو کافی نہیں سمجھ لینا چاہیے لیکن کام لے سکتا ہے یہ اس کو بھی ذاپتہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی شاک پی صالح پیچ پڑھ رہے مرشید کے حقوں سے اب وہ پڑھتے ہی رہے پڑھتے ہی رہے اب وہ وفات پڑھ جاتا ہے کوئی بھی اس طرح کی معاملات دے کہ وہ اپنے سٹوک کرے اپنے معاملات کو جائے اس کو اس کا معاملات خوز ہے اس کو کسی اور در پہ جانے کی ذلتی اس کو اپنا کام کریں لحب در مانی زبہ عظیم آمد فسر بحر آمد شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلی نیمل جمل نیمل جمل نیمل جمل